اسلام علیکم گائز امید کرتے ہیں آپ سب خیر افیر سے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج ہمارے گیس پوسٹنگ کے کورس کی چھٹی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سکھیں گے کہ کس طرح ہم نے فائیور کا اکاؤنٹ بنانا ہے کس طرح ہم نے اس کو اپٹیمائز کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اپنی گیس پوسٹ کی سرسیز فائیور پر سیل کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ دوسرے لوگ جو کہ فائیور پر گیس پوسٹ کی سرسیز سیل کر کے کتنا پیسہ منتلی ارنڈ کرنے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں جو ہم آپ کو ساتھ ڈسکس کرتے ہیں آپ نے پہلے یہ دیکھا کہ کورس کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے گیس پوسٹنگ کی جو ویب سائٹس ہیں وہ ہم نے کس طرح فائنڈ کرنی ہے ہم نے کس طرح ان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے کس طرح ویب سائٹ کے ایڈونڈ کے ساتھ ڈیلڈن کرنی ہے اور اب سب سے جو امپورٹن کام ہے وہ ہے کلائنٹ فائنڈ کرنا دیکھیں یہی سب سے امپورٹن کام ہے اگر آپ کے پاس کلائنٹس ہوں گے تب ہی آپ یہ ساری چیزیں سیل کر پائیں گے اور آپ ایسا کما پائیں گے اب بہت ہی کومن چیز ہے سارے جو لوگ ہیں جو بھی لوگ گیس پوسٹنگ کا کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب فیس بک پہ بھی کام کر رہے ہیں ساتھ فائیور پہ بھی کام کر رہے ہیں اپور پہ بھی کام کر رہے ہیں لنکڈین پہ بھی کام کر رہے ہیں اور ان میں جو سب سے زیادہ یوز ہونے والا ہے وہ فائیور ہے کیونکہ سب لوگ آتے ہیں فائیور پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں اور یہاں پہ سرچیز دیتے ہیں فائیور ایچولی یہ ہے کہ یہاں پہ کلائنٹس آپ کو خود ٹچ کریں گے یعنی کہ یہاں پہ آپ کو بھاگ دور نہیں کرنی پڑے گی اگر آپ اچھے سا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اچھے سی گیگز اپٹیمائز کر لیتے ہیں اور ان کو رینک کر لیتے ہیں تو کلائنٹس آپ کو خود بخود ٹچ کرنے لگ جائیں تو سب سے جو امپورٹن کام ہے وہ ہمیں ہے کلائنٹ فائنڈ کرنا اب ہم چلتے ہیں فائیور پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح گیس پوسنگ کی سیل کر رہے ہیں کیسے پیسہ کمارے ہیں اور آپ نے اپنے فائیور اکاؤنٹ کی گیگز کو کیسے بنانا ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی ایک آدھی کورس میں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے بھی پریکٹیکلی کام شروع کرنا ہے آپ نے ویڈیو اس کو ایک بار اچھے سے دیکھ لینا جب آپ سیکنڈ ٹائم دیکھیں گے تب آپ ساتھ ساتھ میرے کام سٹارٹ کر دیں اور ہم اس میں دیکھیں گے کس طرح گیگز بنانی ہے فائیور ڈاٹ کون ٹھیک ہے تو یہ فائیور اوپن ہو گیا ہے آپ نے یہاں پہ آکے سائن ان کر لینا اپنی جی میل لگانی ہے پاسفر لگانا ہے یہ بہت ہی سیبل ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جیسے آپ کو فیس بک کی ایڈیز بناتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا نیم اپنا نمبر اپنی ایمیل سارا کچھ دیتے ہیں بلکل سیم ایڈیز یہ تھوڑا سا ہم فری لانسنگ کے پلیٹ فارم پہ ہیں تو یہ تھوڑی سی جو ان میں ہم اپنی انفرمیشن دیں گے وہ تھوڑی سی سٹکٹ ہوں گے آپ نے یہاں پہ اپنی ایڈیوکیشن ایڈ کرنی ہے اس کے علاوہ آپ کون سی جو سرکسیز ہیں وہ آپ فائیور پہ سیل کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ موسیل لوگ بہت ہی زیادہ سرکسیز سیل کر رہے ہیں لائکو گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں کوئی امازون کی سرکسیز دے رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیوز میں سکھا دوں گا کیسے آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے تو یہ ایک سائن ان کا بہت ہی سیمپل سا ہے کہ آپ اس کو سائن ان کریں اور آپ ایک اکاؤنٹ لوگن کر لیں اب سب سے جو امپورڈنٹ ہے وہ ہے گگ بنانا تو ہم آپ کو یہاں سکھاتے ہیں کہ کس طرح گگ بنانی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے فائیور اکاؤنٹ اپنا اوپن کی ہے فیسے تو بیسی کے لیے یہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں یہ ہم گگس کو اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں گگس کو اوپن کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس گگس پر کیا امپریشن ہے اس پر کیا کلکس ہیں اور کیا آردر کی ریشیو ہے تو یہ پہلے سب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ امپریشن کیا ہوتے ہیں کلکس کیا ہوتے ہیں اور یہ آردر کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کی کس کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم نے کہا کیا ہم نے یہاں پہ switch to buying mode اگر ہم یہاں پہ کچھ خریدنے کے لیے کام کر رہے ہیں یہاں مائزہ کچھ خریدنے ہیں تو ہم نے یہاں پہ click کرنا ہے switch to buying mode ٹھیک ہے نیو ٹائب اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے آپ کے سمپل سرچ کرنا ہے کیا سرچ کرنا ہے آپ نے لکھ دینا ہے business gas post اب کوئی بھی لگا لیں general gas post business home gas post ٹھیک ہے تو یہ business gas post آپ نے سرچ کیا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو دھیان سے سمجھنا ہے بہت ہی simple ہے یہاں پہ یہ open ہو گیا یہ دیکھیں یہ جو level 2 کا بندہ ہے یہ بھی level 2 یہ level 1 یہ level 2 یہاں پہ لوگ services sell کر رہے ہیں آرہی تقریبا 9900 I think 9900 لوگ services provide کر رہے ہیں یہ جو ایک images نظر آ رہی ہے actual میں یہ gig ہے یہاں پہ آپ click کریں گے like آپ نیچے آجائیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے click کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ لیکھ سکتے ہیں اس کا جو ایک order ہے وہ کیوں میں پڑھا ہے یہ ایک gas post جو ہے وہ 125 ڈالر یعنی کہ 125 ڈالر میں ایک gas post دے رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اس کی website کے admin کے ساتھ 20 ڈالر میں ڈیل ہو تو سوچیں یہ کتنے پیسے ایک gas post سے کمار ہے اس کے account پہ اور بھی orders لگے ہوں گے اور یہ level 1 کا seller ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ایک gig ہے ٹھیک ہے سمپل سی یہ انہوں نے ایک ایمیجیز بنائی ہے اور نیچے انہوں نے اپنے گیگز کے بارے میں لکھا ہوا ہے دسکرپشن لکھی ہے اور یہ انہوں نے لکھا ہے یہ کہاں کا ہے اور یہ سارا کچھ اس کے علاوہ اس نے اپنی ڈیڈیل ایڈ کی ہے اس کے بعد یہ گیگز کے پیکجز نے لکھے ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیز ہے یہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے یہ کیسے کیسے طرح بنانی ہے اور کس طرح ہم نے یہ سرسی فائیور پر سیل کرنی ہے تو کیا کہنا ہے ہم نے سیمپل یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امپریشن کلکس اور آرڈرز کیا ہے لائک یہ لگا لیں ہم نے یہ ایسے کیا ہم نے کچھ بھی سیچ کیا تو جب سیچ ریزرڈز میں کچھ آیا ہے لائک آپ یہ دیکھئے جیسے یہ کوئی اکاؤنٹ ہے اس کی ہم نے گیگز کو دیکھا جب ہم کسی بھی گیگز کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک امپریشن انکلوڈ ہوتا ہے لائک آپ نے جیسے اس گیگ کو دیکھا ایک امپریشن مل گیا اس کو دیکھا اس کو بھی ایک امپریشن مل گیا جس طرح ہم نیچے جاتے جائیں گے ایسے ہی بائیر آتے ہیں کلائنٹس آتے ہیں وہ آکے یہاں پہ سرچ کرتے ہیں جس کی گیگز اس کو اچھی لگئے جس کی ریویوز اچھی ہوں جس کی سرسیز اچھی ہوں وہ آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور پھر ان پہ کلکس کرتے ہیں لائک یہاں پہ انہوں نے کلک کر دیا یہ اس کا ہے کیوں میں ٹھیک ہے ٹین ڈالر کی یہ دے رہا ہے اب بات یہ ہے کہ وہ آئے ہیں اس نے آکے کلک کیا ہے تو وہ ایک کلک انسیڈر ہو گیا ہے پھر آیا ہے وہ اس نے آکے یہاں پہ کنٹینو کیا ہے یا کانٹیکٹ سیلر وہ آپ کے ساتھ آکے بات چیت کرتا ہے کہ آپ کے بس کونسی سائٹس ہیں کہاں پہ آپ نے گیس پوستنگ کروانی ہے مجھے شیو کریں پھر میں آپ کو اوڈر دوں گا کچھ لوگ آتے ہیں وہ آکے دریکٹ آپ کو آرڈر بھی دے دیتے ہیں تو یہ سیمپل چی بات ہے اگر کوئی آپ اس طرح سکرول ڈام کرے گا اور اس کو آپ کی گیگ نظر آ جاتی ہے تو وہ ایک امپریشن انکلوڈ ہوگا اور اگر وہ آکے کلک کرتا ہے تو وہ کلک ہو گا پھر اس کے بعد وہ بات چیت کرتا ہے جو دریکٹ آرڈر لگا دیتا ہے تو جی دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ امپریشن اس طرح ہوتے ہیں کلکس یہ ہوتے ہیں اور آرڈر یہ ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ میں چھوٹی چھوٹی جو امپورٹن کورس سے ریلیٹڈ ویڈیو ہوں گی جو چھوٹ چھوٹ ٹرکس ہوں گی فائیور سے ریلیٹڈ آپ ورک فیس بوک انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں ایک ایک منٹ کی ویڈیو میں بنا کر انشاءاللہ اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ ان کو بھی دیکھیں مستفید ہو سکتے ہیں تو اب ہم وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اب چلتے ہیں کہ ہم نے گیس کس طرح کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے create a new gig right یہاں آپ نے آنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایک guest post open ہوئی ہے ایک تو اب ہم نے new gig تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے گیس کس طرح کرنی ہے کس طرح ہم نے اس کو optimize کرنا ہے کس طرح ہم نے اس میں price add کرنی ہے description requirements کس طرح اس میں images کرنی ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کو publish کیس طرح کرنا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ گیس کس ہم نے یہ گیس کس اپن کر لیا ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں انہوں نے description لکھی ہوئی ہے تو یہ ہم نے کافی سارے گیس اپن کر لیا یہ دیکھے یہاں لکھا ہوا ہے آجے دیکھتے ہیں کہ یہ دے رہا ہے i will do quality guest post on hi da blog site ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے آنا ہے آپ نے simple یہاں پہ click کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے i will do guest post یا آپ نے کسی سے کسی related بھی منائی ہے i will do business guest post on hi da website simple تھا جیسے دوسری لوگ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے وہاں پہ copy کر لینا آپ نے ہر کس بھی ایسا کام نہیں کرنا آپ نے کسی کی gigs کی images description آپ نے اس کے tags کچھ بھی key words آپ نے کچھ بھی copy نہیں کرنا آپ نے idea ضرور لے لینا لیکن آپ نے ان کو خود modify کرنا ہے اس کو اچھے سے آپ نے خود دیکھنا ہے اس کو optimize کر لینا پھر آپ نے وہ چیزیں کرنا ہے ویسے میں آپ کو یہی recommend کروں گا کہ gigs بنانے سے پہلے آپ ساری چیزیں اس کی gigs کی آپ نکال لیں site پہ like آپ اس کی description نکال لیں آپ images پہلے بنا لیں تاکہ آپ کو gig بناتے ہوئے آسانی ہو ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ نے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ select category تو میں یہ content marketing لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ add ہوگی ہے تو یہاں پہ آپ نے آنا ہے تو یہ search tag میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ tags کس طرح آپ نے لگانے ہیں simple آپ نے یہ gigs open کر لیتی ٹھیک ہے یہ بندہ جو ہے فائیور پہ services sell کر رہا ہے گیس پوست کی آپ نے نیچے scroll down کرتے جانا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھنا ہے کہ اس نے tags کون سی add کی ہیں اور کہاں add کی ہیں copy نہیں کرنا آپ نے آپ نے بس اس کو go through کر لینا ہے آپ نے اس کو read out کر لینا ہے لیکن کرنا آپ نے اپنے اپنے حساب سے خود دیئے ٹھیک ہے اب تو ہم جب نیچے scroll down پہ آئیں گے تو اس نے لکھا ہوا بزنس گیس پوست سیو سرفسی آثورٹی بیکنگ گیس پوست تو آپ نے کیا کہنا ہے سیمپل یہاں پہ آنے ہیں یہاں پہ آپ نے آکے ایسیو سروسیز ٹھیک ہے یہ ایسیو سروسیز اور یہ آثورٹی بیکنگ لکھا 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 دیتے ہیں ٹھیک ہے آثورٹی بیکنگ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھ دیں گیس پوست ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کونٹینگ کونٹینٹ رائٹنگ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھیں کونٹینٹ رائٹنگ یہاں پہ آپ لکھیں گے بلوگ پوست ٹھیک ہے بلوگ پوست ٹھیک ہے تو یہ پانچ آپ اچھے سی ٹیگز آپ نے اپنی گیس میں ایڈ کر لینا اور یہ جو چیز ہیں یہ لکھا ہوا ہے گیگ میٹا ڈیٹا ٹھیک ہے تو یہ آپ مستی لوگ اس کو فیل نہیں کرتے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر لیجئے ویسے میں ان کو فیل نہیں کرتا آپ نے یہاں پہ آنا سیمپل سیو اینڈ کنٹینو پہ کلک کرنا تو اب ہم سیکنڈ سٹیپ پہ آگے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنی پرائس ایڈ کرنی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم نے ایڈ کرنی ہے ہم دیکھتے ہیں یہ کس طرح ایڈ کرنی ہے یہ دیکھئے اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے آفر پیکج تو یہ ایک آ جائے گا بیسک ہے اگر ہم اس کون کریں گے تو بیسک سٹینڈرڈ پریمیم لائک آپ کوئی بھی چیز جیسے بزار جاتے ہیں کچھ خریدتے ہیں تو یہ پریمیم لائک این کا بیسک سا پیکی جو ہوتا ہے ایک سٹینڈرڈ پریمیم تو سیمپل یہاں پہ نیم یور پیکج آپ لکھ دیں یہاں پہ بان پیس پوسٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آج ہیں آپ یہاں پہ لکھ دیں دو پوست ٹھیک ہے سٹینڈرڈ میں پریمیم میں پیس پوسٹ ٹھیک ہے یہ بہت ہی سیمپل ہے یہ سوری یہ دری تائپ ہوگا ہے یہ 5 guest posts ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے ایک guest post ہے جو basic میں آپ اسے لکھتے ہیں صرف publish اب یہاں پہ mostly use کر بھی سکتے ہیں guest post publish تو یہاں پہ آپ two guest post جو standard میں آپ لکھتے ہیں writing plus publishing publishing اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لکھ دیں simple same as it is writing plus publishing ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم نے add کر دی یہاں پہ writing plus publishing ٹھیک ہے اور اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ delivery time یہ آپ یہاں پہ دو دن کا رکھ لیں کہ ہم آپ کو دو دن میں guest post کا live link admin سے لے کے send کر دیں گے یہاں پہ آپ three days کر لیں اور یہاں پہ آپ کر لیں five days ٹھیک ہے simple سا اب یہاں پہ ریوین ایڈ کر لیں یہاں پہ آپ کوئی ریوین نہ ایڈ کریں ٹھیک ہے یہاں پہ zero ریوین یہاں پہ ایک لگا لیں کوئی issue ہو جاتا ہے یہاں پہ کوئی links کا issue بن جاتا ہے تو آپ یہاں پہ لگا لیں کہ آپ اتنی ریوین ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اب آئے topic research ideas یہ آپ اگر پھل کرنا چاہیں تو کر لینے تو میں تو مسلم کو نہیں کرتا تو اب آپ نے جو second step ہے pricing یہ آپ نے بڑے دھیان سے ایڈ کرنا ہے یہی سب سے important کام ہے second step کا تو آپ نے یہاں پہ price جو ہے basic کی 15 ڈالر رکھتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد standard کی آپ 40 ڈالر رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے دو gas post دینی تھی ساتھ آپ نے writing بھی کر کے یعنی کہ article بھی آپ نے پروائیڈ کرنا ہے پریشانی ہونا article کہاں سے لینا ہے کدھر سے لکھوانا ہے وہ سب کچھ میں آپ کو بتا دوں گا اور standard کی ہم رکھ لیتے ہیں ڈالر ڈالر ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر کوئی clients اکثر آتے ہیں ہمیں بھی پیچھلے دن آیا ہے وہ کہہ رہے تھا ہمیں جو دو دن گک کا پیک ہے ہمیں ایک دن میں کام چاہیے تو ہم اس کے کچھ extra charges لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ آپ اسے ایک دن میں ڈیلیور کریں گے تو آپ اس کے پائیڈ ڈالر اکستہ چارج کریں اگر آپ وہ standard package میں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کام دو دن نہیں ایک دن کے اندر چاہیے تو وہ پھر آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں کہ 15 ڈالر میں میں آپ کو کروں گا اور پریمیم میں آپ اسے لکھ دیں کہ میں تین دن میں آپ کو پانچ گیس پوس لکھ کے اور آپ کو پبلش کر کے پھر دوں گا اس کے آپ 20 یا 35 ڈالر لکھ لیں تو یہ آپ کچھ بھی پرائیس آپ شیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آجاتی ہیں ایڈیشنل ریویجنز یہ ساری چیزیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر دیں تو یہاں پہ آپ save and continue کلک کیجئے اب تھرڈ سٹیپ آگیا پہلا تھا overview دوسرا تھا pricing تیسرا تھا description تو یہ بڑا important ہے یہ آپ نے کام جو کرنا ہے یہ آپ نے خود کام کرنا ہے یہ آپ نے کسی بھی دوسرے seller کا جو دوسرے لوگ فائیور پر سرسیز دے رہے ہیں آپ نے کسی کا بھی کوپی نہیں کرنا ورنہ آپ کے اکاؤنٹ کو ایشو بن سکتا ہے یا ورنہ وہ آپ کو ریپورٹ مار سکتا ہے نہ آپ نے ایمجز کوپی کرنی ہے نہ آپ نے description تو ویڈیو کافی لمبی ہو جانی تھی ورنہ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں ویسے میں نے لکھ کے رکھی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم اس کو control ہے control see کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہما کے اسے پیسٹ کر دیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کیا لکھا ہوتا ہے mostly ٹھیک ہے یہ آپ ادھر آئیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بہت سمپل تھا ہے higher respected buyer still facing problems to rank جو آپ کو فیس ہو رہی ہے کس طرح آپ نے اپنی ویب سیٹ کو رہنک کرنا ہوں یہاں پہلے گھر رہے ہیں کس طرح آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو ہمارے گا کے لئے گی کس طرح آپ کو چیزیں پھائے لیے گی آپ گھر ممکنٹ ڈو فولو بیک کنگ سید ایسے پھنے پر ممکنٹ ڈو فولو بیک پھنگ سید ایسے پھنے پھر تو اگر آپ ہماری سرفسیز لیتے ہیں ہماری گی کو بائے کرتے ہیں تو آپ کو کون سے فائدی ہوں گتی تو جی دوستو یہ دسکرپشن بہت ہی امپورٹن چیز ہے جب ہم گیگز کر رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو دوسرے لوگوں کے دکھاتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کے دسکرپشن کہاں لکھی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے میں اگین اگین کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ نے کسی کی بھی دسکرپشن یا امیجز کوپی نہیں کر رہی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو دوسری لوگ فائیور پر سیل کر رہے ہیں ان کی دسکرپشن کیا ہے آپ ایک گو تھو آئیڈیا لے لیں اور آپ اپنی اس کو خود موڈیفائی کریں خود لکھیں ہم نے اس پر کلک کی ہے یہ جو ہے بندہ فائیور پر سیل کر رہے ہیں یہاں پہ اس نے یہ ساری چیزیں لکھی ہی ہیں اور یہ صرف ایک دسکرپشن ہے آپ کو میں نے یہاں پہ لکھ کے بتا دیا یہ آپ دیکھئے یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ تو جی دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے اپنی فائیور کی گیگ کی دسکرپشن لکھی ہوئی ہے لائک ہم اس پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو بندہ ہے یا بندی ہے یہ بھی فائیور پر سیل کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اباؤوٹ اس کی یہاں پہ انہوں نے اپنی دسکرپشن لکھی ہوئی ہے آپ نے بھی یہ بہت ہی اچھے نفیس انداز میں لکھنا ہے اس کو خود پروپر موڈیفائی کرنا ہے کوپی نہیں کرنا اور یہاں پہ آپ نے آیا یہ میں نے دیکھا تھا یہ میں نے پہلے لکھی ہوتی کیونکہ اگر میں لکھنے بیٹھ گیا تو دس منٹ گزر جائیں گے اس کو اچھے انداز سے لکھتے ہوئے تو یہ چیزیں ہیں یہ اگر یہاں پہ آپ نے اس چیز کو کوئی ہائی لائٹ کرنا ہے یعنی کہ اس چیز کو میں بتا دیتا ہوں تو یہ آپ نے یہاں پہ اپنی سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو بولٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اس کو تھوڑے سے کیونکہ جو پونٹ سائز ہے وہ تھوڑے سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی سپیسنگ وہ ٹک کر سکتے ہیں تو یہ ایک ڈسکریپشن کا آئیڈیا تھا لکھنا آپ نے سب کچھ خود ہے بس آپ نے دوسرے جو سیلرز ہیں ان سے اپنی آئیڈیا لے لینا ہے ٹھیک ہے نیچے ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ آ جائے گا ایڈ کوسٹن اینسری فوریور بائر کہ آپ اپنے کلائنٹ سے کیا کوسٹن آنسر کرتے ہیں تو ہم ایڈ کر لیتے ہیں اگر ہم خود ہی کوسٹن لکھتے ہیں آر ڈیز ڈو فولو ٹھیک ہے بیک لنکس اور نیچے ہم اس کانسا دے دیتے ہیں یایس آویل پروائیڈ وان ڈو فولو بیک لنکس لائف ٹائم ٹھیک ہے لائف ٹائم پرمننٹ پوست آپ نے کہیں کہ ہم جو آپ کو پروائیڈ کریں گے وہ ایک دو فولو بیک لنک ہوگا اور یہ ہماری پوست ہوگی پورا لائف ٹائم پرمننٹ پوست ہوگا یہ آپ نے اپنے ایڈ کر دیا ہے اور اپنی ہی پیس چیئے بہر آپ اور بھی کوسٹن ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ ایک آدہ ق座یوں میں اپنے Möglichkeit لiona اکتاث irوں Warder کو طول باقون بہت اس اقسام تعالی sister اپنے جاتے آپ جاتے طبحiem سے نشران کریں اس齐 جاتے ہیں تو Eig enjoys pass اپنے کلائنے والے کے لینے کوہ کوئے انسafان Бог روح پہنچا کنا چڑھے mates جاتے ہو جب آپ اپنی خلاص سپاہ رہے ہیں گا کہ آپ کو اپنی coping نہیں کوئی نشران کی اس جاندے ہیں آپ preacher پر کوئے ان Ciao price یہاں پہ لکھتے ہیں Dear Sir یہاں نیچے آئیں Dear Sir Please Send Me یا Providing Me Please Send Me Your Website URL یعنی کہ Link یہاں پہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں website کا URL یا Link دیں Link جس کو ہم ڈومین بھی بولتے ہیں میں نے پورٹس میں بتایا تھا یہ Link لکھنا ٹھیک ہے اور ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں and anchor text ٹھیک ہے and topic ideas آپ ہمیں بتا دیں آپ کی website کا کیا URL ہے آپ کے anchor text کیا ہے کیا topic ideas ہے ٹھیک ہے simple پھر آپ نے یہ بھی add کر دینا ہے اور بھی question add کر سکتے ہیں save and change اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں gallery پہ یہاں پہ important چیز ہے یہ میں پھر بتا رہا ہوں یہ سب سے important چیز ہے یہ بہت ہی آپ کی effective ہونی چاہیے جیسے like ہم نے Fiverr پہ دیکھا کہ images دیکھیں images پہ کوئی click کرے گا بہت ہی اچھی بنی ہو بہت ہی eye sketchy ہو کہ وہ آئے client buyer آئے اور وہ آپ کی images پہ click کیے بغیر رہی نہ مطلب وہ دیکھیں یہ البندہ کیا services دے رہا ہے اس نے کتنی اچھے انداز میں gig بنائی ہے اس کی images بنائی ہے تو images سے ہی آپ کو زیادہ زیادہ تر ہوتا ہے یہ clicks ملتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آجتے ہیں کوئی ویڈیو add کرنی ہے نہیں آپ نے simple کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور آپ نے یہاں پہ اپنی images add کرنی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں images کا کیا سسٹم ہے یہاں پہ لکھا ہوا best images size وہ کہتے ہیں fiverr جو خود رکمنٹ کر رہا ہے کہ 1280 multiply 769 آپ نے یہ pixel کا سائز رکھنا ہے simple آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ new tab open کرنا ہے آپ نے جانا ہے canva نام سنا ہوا سارے لوگ آج کل photo editing جانتے ہیں اچھے انداز میں تو یہاں پہ آپ نے canva.com پہ سرچ کرنا ہے right یہاں پہ آپ نے simple free of course اس کا کوئی آپ کو پیسے نہیں دینے پڑے گی آپ نے یہاں پہ signing کرنا simple اور آپ نے کہنا creator design creator design جب آپ click کریں گے تو یہاں پہ custom size پہ click کر لینا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ fiverr خود کیا بول رہا ہے کہ images کا size ہونا چاہی یہاں پہ یہاں پہ لکھا 1280 multiply 769 ٹھیک تو یہاں پہ آپ نے لکھ لینا 1280 اور اس 769 create a new design اب آپ جو بنا رہے تھے بزنیس ریلیٹڈ گنگز بنا رہے تھے یہاں پہ آپ نے آنا ہے بزنیس ریلیٹڈ اور یہ اوپن ہوگیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ چیز اوپن ہوگی آپ نے simple کیا کرنا یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بزنیس کا بنانا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں بزنیس رائٹ اور یہاں پہ آپ نے آکے کلک کرنا ہے یہاں پہ کافی ساری امیجیز آ جائیں آپ دیکھیں ان میں سے آپ نے کون سی 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 کرنی ٹھیک ہے اور لائک ہم چلتے ہیں کوئی اچھی سی مجیز آئے جو ہم وہاں پہ سی سی کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کوئی بھی امیجیز جو اچھی ہم نے اس پہ کلک کیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے آنا ہے امیجیز کو سی ٹ کر لینا یہ ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں میں ایک علیدہ کس طرح آپ نے ایمیجیز بنانی ہے میں ایک علیدہ ویڈیو بنا دوں گا سی پھر اس کے بعد آنا ٹیک پہ ٹھیک ہے بہت آسان اور سی پھر یہاں پہ آپ آجانا ہے اور یہاں پہ آپ کو اچھا سا ٹھون ٹیک دیکھ کو دیکھ لیں یہاں پہ آپ کلک کریں لائک یہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لکھ لیں بزنس ٹھیک ہے بزنس اور یہاں پہ آپ لکھیں جی یو ایس ٹی گیسٹ پوست ٹھیک ہے بزنس گیس پوست اور آپ نے اس کو یہاں پہ لے جانا کلک کیجئے اور یہاں پہ کلک کیجئے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ایسے لکھ دیں ٹھیک ہے آپ بزنس گیس پوست لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ ایڈ کر دی جی یہ چیز ٹھیک ہے یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ لکھیں ڈی 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 گیس ڈی دیکھ یہ چیز ہے اس کو ہم delete کر دیتے ڈی 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 چیز ہے چیز اور اب ہم اس کو جو ہے اس کو ہم آس کرتے ہیں اور ڈ یہ چیز ہم اس کو جو کلر ہے وہ ہم ریڈ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا سائز اس کا بڑھا دیتے ہیں تاکہ یہ اچھا لگی یہ چیز اور دیکھیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ سیمپل سا میں نے آپ کو اوورویو دی ہے سیمپل سا آپ کو وہ سمجھایا ہے کہ آپ اس طرح بنا سکتے ہیں بزنس کے اس پوست دی اے فیفٹی پلس تو اس کا آپ تھوڑا سا سائز بھی ٹھیک کر سکتے ہیں جتنا اس کو آپ کریں گے وہ آپ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز تو تو یہ دی اے فیفٹی پلس ٹھیک ہے تو یہ یہ چیز سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ شیئر پہ جانا ہے شیئر پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ اس کو کر لینا ہے سیمپل ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہ ڈاؤنلوڈ آپ دیکھیں گے یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے نیچے اور آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور سیمپل آپ نے یہاں اپنی ایک ایمیجز اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو ٹھیک ہے یہاں پہ اپلوڈ کر دیا ہے یہاں پہ سیمپل آپ کو کلک کرنا ہے آپ اور بھی ایمیجز لگا سکتے ہیں لائک آپ یہاں پہ ایچھ ریف کا سکرین چھوٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ڈی ای بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ سپیم کورس کا منشن کر سکتے ہیں آپ تین سے چار ایمیجز بھی یہاں پہ ایزلی لگا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ کلینٹ کو فرنٹ جو ہے ایمیجز بوش ہوگی تو ہم یہاں پہ سیمپل سی ایک سیمپل سی ایک آپ نے بنانای ہے بہت ہی نفیس انداز میں بہت زیادہ یہاں پہ آپ نے وہ نہیں کر دینا چھوٹے چھوٹے بڑز لکھے ہیں بہت ہی سیمپل یونیک لکھا ہو اور آئی سکیچی ہو صاف آپ کو لکھا نظر آرہا ہو اور ساتھ جب کلینٹ ساہیے ہم وہاں پہ سرچ کریں اور آپ کی گیگ کو ایزلی فائنڈ کر پائیں بلکل آپ نے سیمپل سی ایمیجز وہ بہت ہی یونیک ایمیجز ہو وہ بنانی ہے اور باقی میں نے آپ کو اور بیو بیو دے دیا پرائسنگ بتا دیا ڈسکرپشن، ریکوارمنٹس، گیلری آپ سیو اینڈ پری بیو جب یہاں سیو اینڈ پری بیو پر کلک کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گی کہ کس طرح یہ گیگز بن گئی ہے یہاں پہ ہمیں یہ شو ہو جائے گی یہ دیکھئے بزنس ڈی ای فیفٹی پلاس یہ گیگ بن گئی ہے یہ بیسک پیکیج یہ سٹینڈر میں ہم نے دو گیس پوز رائٹنگ پلس پبلشنگ اور یہاں پہ پریمیم پانچ گیس پوز دیں گے رائٹنگ پلس پبلشنگ یہاں پہ وٹیکٹ آرڈر بھی دے سکتا ہے اور اس کے علاوہ کونٹیکٹ بھی ہم سے کر سکتا ہے تو یہ آگے اس کے علاوہ ہم نے about this gig یہ ہم نے ڈسکرپشن ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے سمپل اور نیچے آپ نے بتا دیا ہے یہ میرا نام ہے یہ پوچھو یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا سائن اپ کرتے ہوئے یہ دیکھئے یہ ہم نے جو وہاں پہ کمپیر پیکچیز لکھے تھے کہ ہم نے دو دن میں یہ کرنا ہے ایک دن میں یہ کام کرنا ہے بیسک سٹینڈر پرائیسیز تو نیچے یہاں پہ لکھا ایف ایک یو فریکوینٹلی آس کسٹین کہ آپ نے یہ بتایا کہ یہ جو ہم ڈو فولو بیکلنگز دے گے آیا کہ ہم دیں گے یا نہیں تو یہ بتایا تھا اس کے علاوہاری لیٹڈ ٹیگز ہیں وہ ہم نے یہاں پہ آٹ کی ہیں تو یہ ایک سمپل سا آور بیو ہے کہ آپ نے کس طرح فائبر کی ایک سری اٹ کرنی ہے اس کو اگین کہہ رہا ہوں اچھے سے اپٹیمائز کرنا ہے اچھے سے بنانا ہے یہاں بے ایسے کریں گے کہ کلائنٹس آپ کے ساتھ خود تچ کریں گے لوگ خود آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کریں گے اور آپ کو آرڈرز دیں گے تو انشاءاللہ اسی ویسے میں بھی اچھے پیسے کمار رہا ہوں اور میرے ساتھ میری ٹیم بھی اور بھی میرے کافی سٹوڈنٹس میرے اور بھی دوست جو کہ فائبر پر سرسی سیل کر رہے ہیں اور وہ مہینوں کا لکھو کمار رہے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکس اپنے کاؤنٹس بھی دکھاؤں گا ساتھ میں دکھاؤں گا کس طرح آرڈر کو کمپلیٹ کرنا ہے کس طرح آرڈر کو ڈیلیور کرنا ہے کس طرح کلائنٹ کے ساتھ فائبر پر باتشت کرنی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے فیس بک سے یہ کام سراد کرنا ہے کس طرح آپ نے فیس بک پر یہ چیزیں سیل کرنی ہے کس طرح آپ نے پیسہ کمنا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو رائٹنگ کا ایکسپیئرنس بھی بتاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو افرگ بھی سکھاؤں گا سب کچھ ون بائی وان انشاءاللہ ہم کریں گے تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گیا ہے اس کے لئے معذرت کیونکہ ہم نے یہاں پہ فائیور کا اکانٹ پروپر طریقے سے سکھا ہے اس کے علاوہ ہم نے گیگز پرائسنگ ڈسکرپشن ایمیجیز اے ٹو زی میں نے بتا دیا کرنا آپ لوگوں نے خود ہے کوئی بھی یوٹیوب کیا کوئی بھی جو آپ کا دوست ریالیٹی وہ آپ کو یہ کہے گا کہ میں آپ کو سات دن میں ڈالر کا معنی سکھا دوں گا تو ایسا کچھ بھی پوسیبل نہیں ہے سب جھوٹ ہے فراڈ ہے آپ کو خود میند کرنا ہوگی آپ کو کام کرنا ہوگا تب ہی جا کے یہ ممکن ہے اور آپ کو فائیور پر آن لینڈ دینا ہوگا اچھی سرسی سیل کرنی ہوگی اچھی ویب سیٹ آپ کو فائن کرنی ہوگی پھر انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ میند کریں اور اللہ پاک صدوا کریں تو انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ اور لوگ بھی جوڑے ہیں وہ بھی الحمدللہ ماشاءاللہ پیسہ کمارے ہیں کئی لوگ جو ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے جن کا ابھی ایک منت بھی نہیں ہوا ماشاءاللہ وہ بھی پکٹی تھاؤزنڈ یعنی کہ پچاس ہزار منت لی انکم کر رہے ہیں بٹ انہوں نے میند کیا ہے انہوں نے کام کیا ہے سٹیل انہوں نے وہ رتیں جاگی رہی ہیں کام کرنا پڑے گا کام کے علاوہ تو بات ہی نہیں ہے آپ کو اچھے انداز سے کاؤنٹ بنانا پڑے گا آپ کو بھاگ دور کرنا پڑے گی آپ کو کلائنٹس کے پیچھے جانا پڑے گا آپ کو آؤٹریسٹ کرنا پڑے گی آپ کو ای میلز کرنا پڑے گی سارا کچھ آپ کو کرنا پڑے گا کوئی بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایسے ہو جائے گا ہاں جہاں بھی آپ کو مشکل پیشہ آ رہی ہے آپ کو ویب سائٹ کے آپ کو ایڈمن کے ساتھ آپ کو بات چیت کرنے میں آپ کو لسٹ کٹی کرنے میں آپ کو نیش ایڈٹ لنکس میں آپ کو کورس سے ریلیٹڈ آپ کو ان فیوچر کوئی کلائنٹ سٹچ کرتا اور آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی آپ میرے سے میری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور رسپونس کریں گے جو بھی آپ کو ایشو آتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور رسپونس کریں گے اور آپ کا انشاءاللہ جلد سے جلد مسئلہ سور کریں گے اور امپورٹن بات ہے آپ کی پیمنٹ کس طرح آپ نے لینی ہے پائنئر کاؤن کس طرح بنانے پی پال کی سیفیسز کہاں سے کس طرح یوز کرنی ہے انشاءاللہ یہ سب کچھ میں آپ نے پورے کورس میں بتاؤں گا اب ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جو کہ ہم فیس بک پہ دیکھیں گے کس طرح ہم یہ فیس بک پہ سیفیسز سیل کر رہے ہیں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ